بھارت کا جنگی جنون انتہا کو چھونے لگا کنٹرول لائن پر بوفورس توپوں سمیت بھاری ہتھیار بھی پہنچا دیئے اڑی سیکٹر اور سانومرڈ میں اگلے مورجوں پر درمیانی رینج کی توپوں کی بھی تنصیب مودی نے پورا دن فوج کی آپریشن روم میں گزارا مقبوضہ کشمیر میں فوج کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتے رہے موٹر ویپر پاک فضائیہ کی مشکی مکمل موٹر ویپر کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا موٹر ویپر جنگی تیاروں نے کامیاب لانڈنگ اور ٹیک آف کیا وضیع دفاق آج آصف کا کہنا ہے موٹر ویر رنوے بن گیا دہشتگردوں کا صفایہ کرنے کے لیے ایک اور قدم آرمی چیف نے سات خطرناک دہشتگردوں کی صدای موت کی توسیق کر دی کل ادم دنظیم سے تعلق اٹھنے والے قاسم توری آبید علی اور محمد دانش شامل سیکیورٹی پورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث دہشتگردوں کو فوجی عدالتوں نے پھانسی کی سزا سنائے بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے وزیراعظم کی نیو یورک میں صحافیوں سے بات چیت کہا بھارتی پاش نے دھائی ماہ میں ایک سو سات بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا بانکی مون سے کہہ دیا قراردادوں پر عمل کرانا ان کے ذمہ داری ہے پاکستان پر الزام تراشی بھارت کی عادت بن گئی پاکستان یہ آئی نہ دکھایا تو بھارت برا مان گیا کشمیریوں پر مظالم کا معاملہ اٹھائے جانے پر موڈی حکومت حواظ باختہ ہو کر کرنے لگی واویلہ مندریوں کے مو سے نکلنے لگے انگارے انتہا پسندوں نے بغل سے نکال لی چھوڑی بھارتی میڈیا بھی زہر میں مجھے تیروں کی کرنے لگا بارش پاکستان سے انتہائی پسندیدہ ملک کا درجہ واپس لینے پر ہونے لگا غور بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی مقبوضہ کشمیر میں کٹ پتلی ہائی کورٹ کا شہریوں پر پیلٹ گنز کا استعمال رکھوانے سے انکار مقبوضہ وادی نے چھتر میں روز بھی کشیدگی برقرار تعلیم ادارے کاروباری مراکز اور ٹرانسپورٹ بند بھارت نے مزید مظالم دھانے کے لیے اسپیشل پولیس پورٹس میں اضافی دس ہزار بھرتیوں کی منظوری دے دی ایمکی ایم پاکستان اور ایمکی ایم لندن میں کش مکش بڑھ گئی ایمکی ایم پارلیمنٹ اور پارٹی رہنماوں کو اپنے اپنے کیمپ میں شامل کرنے کے لیے صرف توڑ کوششیں لندن سے کاؤز کے بعد ایم ایم ایس سوٹیان یوسف کا مستافی ہونے کا اعلان سینیٹر بیریسٹر سیف کی اسٹیفے کی تردید ایمکی ایم پاکستان کا کہنا ہے آج تمام ایم 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 سید اسمبلی پریس کانفرنس میں شریک ہوں گے پیپلز پارٹی کے ناجوان چیئرمنٹ جیالوں کا لہو گربانے سڑکوں پر نکل آئے کراچی میں بلاول بھٹو کی قیادت میں ریلی کارکنوں کا والہانہ استقبال بلاول بھٹو کے پاکستان کھپے کے نارے کہا کراچی اب لندن سے نہیں چلے گا پتنگ کا وہ کاتا ہو چکا 18 اکتوبر سے رابطہ عبان مہم شروع کریں گے کپتان رائیونڈ کے مانچ کے لیے فیلڈنگ سیٹ کرنے میں مصروف چودری شجاعت کو رائیونڈ مانچ میں شرکت کی دعوت دی کہا وزیراعظم کے گھر کا گھیراو نہیں ہوگا چودری شجاعت بولے شرکت کا فیصلہ مشابرت کے بات کریں گے عمران خان سے پارٹی کے ریشنل صدور کی بھی ملاقات بولے 30 ستمبر کو تاریخ رقم کریں گے فنڈز اخراجات اور انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات جمع نہ کرانے والی جماعتوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے 303 جماعتوں کو حتمی نوٹس جاری کر دیا تفصیلات پر اہم نہ کرنے والی پارٹیوں کو انتخابی نشان جاری نہیں کیے جائیں گے اب تک صرف 30 جماعتوں نے تفصیلات جمع کرائی ہیں کراچی کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے بعد رینجرز کا حیدر آباد کو کچھرے سے پاک کرنے کا آغاز رینجرز کے نگرانی میں بلدیا کے عملے نے شہر میں صفائی مہم شروع کر دی پی آئی اے انتظامیاں اور ٹھیکے دار کی ملی بھگت ملازم غیر میاری کھانا کھانے پر مجبور غیر میاری کھانے سے ملازمین مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ناقص کھانا پی آئی اے کی بائیس کینٹی انس کو پراہم کیا جاتا ہے قومی ایرلائن کے حکام سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان راول پنڈی کے قریب سنگ جانی ٹول پاسا پر سویلر کی بریکس فیل کئی گاڑیوں کو روند ڈالا دو افراد جان بہت سولہ زخمی چار صدا انٹرچینج کے قریب بس بلٹ گئی درائیور اور گورسوس جان بہت احمد پور سیال دیر بالا پنڈی بھٹیاں میں بھی حادثات آٹھ افراد جانتے گئے لینے آئے تھے دلہن لے گئے زیورات ملتان میں دلہن اور طولہ کے گھر والوں میں جھگڑا باراتیوں کا لڑکی والوں پر مبینہ تشدد دلہن کو چھوڑ کر جانے اور زیورات چھیننے پر اہل خانہ کا احتجاج بہاول پور روڈ کو بلوک کر دیا اور شائکی نے قوکٹ ہو جائیں تیار آج آئے گی چوکو چھکوں کی بہار پاکستان اور ویس انڈیز کے درمیان سیریز کا پہلا تی ٹوئنٹی آج کھیلا جائے گا دبائی میں مانچ پاکستانی وقت کے مطابق رات نو رجے شروع ہوگا